السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ میری تمام مائیں بہنیں اور بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر ہوں گے اچھے ہوں گے ناظرین آج کی اس خاص ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں کہ حیرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بار بار دیدار الہی کی تمنہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوہِ طور پر بلائے تھا کہ آئیے میرا دیدار کر لیجئے تو حیرت موسیٰ علیہ السلام دیدار کی تجلی کو بردارس نہیں کر سکے تھے اور بے ہوش ہو کر بھی گر پڑے تھے تو آپ کتنے دن بے ہوش رہے آئیے میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس ویڈیو پر آپ بنے رہیے گا کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی کلام کا وقت آیا تو آپ نے گسل بھی کیا گسل کیا بہترین لباس پہنا رب العالمین نے سات سات پوس ارد گرد میں اندھیرہ کر دیا اس علاقے سے شیعاتین جانور کیڑے مکونوں کو نکال دیا گیا یہاں تک کہ حیرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے فرشتوں کو بھی آپ سے الگ کر دیا گیا آپ پر آسمان کے دروازے کھول دئیے گئے آپ نے سب ملائدہ فرمایا ارش کو دیکھا لہو پر قلم کے چلنے کی آواز سنی پھر رب سے ہم کلامی کی یہ روح البیان خزائن وعفان وغیرہ میں ہے تو حیرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار دیدار الہی کی تمنہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کوہِ طور پر اپنی تجلی ظاہر فرمائی پہاڑ فٹ گیا اور حیرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے آپ ایک دن بے ہوش رہے جمرات کو بے ہوشی تاریح ہوئی اور جمعہ کو ہوش آیا کچھ نے فرمایا کہ ایک ہفتہ بے ہوش رہے یعنی دوسرے جمعہ کو ہوش آیا تو دو قول ہیں یا تو آپ ایک دن بے ہوش رہے یا پھر ایک ہفتہ بے ہوش رہے یہ روح البیان کتاب میں ہے جو تفسیر کی کتاب ہے السلام علیکم